محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن ترجمہ وہ نہ بنے ترجمہ اس کے برخلاف بھی بن سکتا ہے بلکل اردہ بھی بن سکتا ہے لیکن معمولا جب ہم عربی زبان اور اردو زبان دونوں میں ایک ہی لفظ دیکھتے ہیں تو مطلب وہ لیتے ہیں جو اردو میرا ہی چاہتے ہیں جبکہ میں دیکھنا ہوگا عربی میں اس کا مطلب جاتا ہے چھوٹی سے ایک مثال جب میں مقرر اس کرتا ہوں سمجھانے کی خاطر اس مسئلہ کو بیان کرنے کی خاطر وہ مستورات ہے ہمارے اردو زبان میں مستورات استعمال ہوتا ہے خواتین کے لئے یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے مستور اور مستورات عربی زبان کا لفظ ہے مستور کو پھر اپنے خیلے شاید اردو بولنے والاں کسی حد تک سمجھ جائے مستور کو مطلب ہوتا ہے چھوٹی بھی چیز اسی طرح سے ستر یا ستر کہتے ہیں ستر کہتے ہیں اس لباس کو جو بدن کو چھپائے ساتر کہتے ہیں اس لباس کو جو بدن کو چھپائے ستر کہتے ہیں اس عمل کو جو آپ نے بدن کو چھپا لیا یا آپ پوچھتے ہیں نماز میں نماز پڑھنے والے کا صدر کتنا ہے کتنے مقدار بدن کا چھپانا ضروری ہے تو وہ لباس جو کو مساتر ہو جائے گا مستور کہتے ہیں اس چیز کو جس کو چھپا دیا گیا ہے اس کے بعد مستورات کیا ہو جائے گا مستورات وہ چیزیں ہو جائیں گی جن کو چھپا دیا گیا ہے صحیح اور برسغیر کی منجق میں خواتین کون ہیں مستورات اس کا مطلب ہے برسغیر اب برسغیر ہم اس لفظ کے روٹس سے تھوڑا سا سنس لیں تو برسغیر کہ ہاں خواتین وہ وجود ڈیل کی جا رہی ہیں جس کو چھپانا ہے اور اب تحجب اس لقت ہوگا جب فحشہ بھی مشتمل کسی خواتین کے گروہ کو کہا جائے کہ یہ مستورات سنس نہیں دیگے یہ کہاں مستورات ہیں یہ مشکل ہے اردو زبان میں لفظ آ جاتا ہے مفہوم بات وقت نہیں آتا بات وقت آ بھی جاتا ہے مثلا ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بلکل بلکل لفظ استعمال ہوتا ہے بلکل کا عربی میں ترجمہ بھی بلکل یہی ہے بلکل یعنی سارا کا سارا صرف آپ نے ایک بات عجیب نوٹ کی ہوگی کہ بات وقت اردو میں لفظ آتا ہے لیکن کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے کہ یہ اردو کا نہیں بلکل میں ایسے ہی ہوا ہے اگر آپ غور فرمائیں بلکل ہم بالکل لکھتے ہیں اور ایک علف لگا ہوگا ہے جو ہم پڑھ نہیں رہے یہ عربی میں ہوتا ہے یہ اردو میں نہیں ہوتا عربی میں جب بھی علف لگایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے عربی میں بہت سارے علف ہوتے ہیں چھوڑھتے ہیں پڑھے نہیں جاتے ہیں اب یہ بلکل کا لفظ عربی سے حردو میں آگیا ہے لیکن علف اس کا عبی بھی باقی رہ گیا سہی جو یہ بات کی نشانی ہے کہ یہ لفظ عربی سے لیا گیا ہے اس طرح مستورات کا لگتا ہے یہ بہت خوبصورت کام ہے یہ بہت خوبصورت کام ہے کہ آپ ایک لفظ کو لے کر مختلف زبانوں میں اس کے آنے والی تبدیلیوں کو دیکھیں اور پھر آپ کو ثقافت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے مثلا فارسی زبان میں مستورات عورتوں کو کبھی بھی نہیں کہتے کسی صورت میں مستورات خواتین کو نہیں کہتے وہاں پہ اگر مستورات کہیں گے بھی تو معمولا فرشتوں کی طرف تعبیر کریں گے اگر تعبیر بھی کی خواتین کی طرف نہیں کریں گے ہماری زبان میں ایسا ہے تو کل قانون کیا ہے ہم عربی زبان سے اردو میں کوئی لفظ استعمال ہوتا دیکھتے ہیں تو مطلب کون سا لے لیتے ہیں وہ جو اردو میں رائی جائے اور پھر عربی کے لفظ پر توجہ ہی نہیں دیتے گی عربی میں اس کا مطلب کیا ہوگا اسی کی ایک اور مثال ذکر بھی ہے قضاء دمطان نے فرمایا اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اور ہمارے ہاں ذکر کا مطلب کیا ہے تصویح پڑھنا تقریبا یہ ہمارے ہاں ذکر ہے الحمدللہ کسرت سے کہہ دینا اس کو ہم ذکر کہتے ہیں جو مفہوم عربی زبان میں ورد کے لیے ہے وہ ہمارے ہاں ذکر کے لیے ہے جو عربی زبان میں ذکر ہے اس کا مطلب ورد نہیں ہے عربی زبان میں اب تھوڑا سا اور میں اگر اس کو وہ ساتھ دوں عربی زبان میں ٹکٹ کو بھی تذکرہ کہتے ہیں ٹکٹ کو مثال کے طور پر آپ نے جہاز کا ٹکٹ کیا ہے یا بس کا ٹکٹ کیا ہے اس کو بھی تذکرہ کہتے ہیں ڈائری کو بھی تذکرہ کہتے ہیں تذکرہ کیا مطلب کوئی بھی چیز جو ریمائنڈ کرائے کسی چیز کو پس ذکر کا مطلب کیا ہے یہ پروسس جو ریمائنڈ کرانے کا پروسس ہے اور یہ جو ہم بغیر ریمائنڈر کے پڑھتے رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے اس کو عربی میں ورد کہتے ہیں اس کو ذکر نہیں کہتے ہیں لیکن ہم جب کبھی بھی ذکر کہتے ہیں عربی کے ترجمہ پر بلکل غورتے کرتے ہیں کہ عربی میں اس کا مطلب کیا ہوگا ہم اس کا ذکر کا مطلب وہی ورد دے لیتے ہیں اور اس طرح بہت ساری مشکلات میں مقتلاع ہوگا ہے ان مشکلات میں سے ایک مشکل ایک آئی کریمہ کو سمجھنے میں پیش آ رہی ہے اور اس آئی کریمہ کو سمجھنے کی اس بلدی کی وجہ سے بہت ساری نس انڈرسٹیننگز بن گئی ہیں آئی کریمہ میں اپنی خدمت میں ارز کرتا ہوں درود دے جگہا محمد و عالمین اسی طرح کہ میں اپنی خدمت میں پہلے بھی شاید ارز کی تھی یدلو اور تلاوت کے معاملے یدلو اور تلاوت کے معاملے قرآن کریم میں اب یہاں پر پھر دوبارہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کریم کے ان لغات کو کہا سمجھے داتا ہے اس کا علم کہا سے حاصل کہہ داتا ہے قرآن کریم کی لغت کا مطلب کیا ہے اس کے لئے علیہ دا کتابیں بنی ہوئی ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں چند کتابیں بہت مشہور ہیں ان میں جو اچھی زخیم کتابوں کے اندر بیس بیس جلدوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک کتاب لسان العرب نام کر کے بہت مشہور ہے کیسے نے چونکہ سوال کیا ہے چلیں کہ یہ سب کہاں سے ہم لے سکتے ہیں ایک کتاب تاج الوروس نام کر کے زخیم کتابوں میں سے ہیں یہ کتابیں اسی طریقے سے ایک کتاب محیط نام کر کے بہت اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب اور اگر کوئی بہت سنگل وولیوم میں اردو میں بھی پڑھنا چاہے تو ایک کتاب نفیس کتاب ہے مفردات یا راقب نام کر کے مفردات کتاب کا نام ہے المفردات اور رائٹر کا نام ہے راقب یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے سنگل وولیوم کے اندر ہے تو یہ ہمارے والاقت جیسے پڑھنے والوں کے لیے اچھی ہے جو بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف مطلب دیکھنا چاہتے ہیں مفردات یا راقب اردو میں ترجمہ ہوئی بھی موجود ہے تلاوت میں میں نے اپنی خضرت میں یہی عرض کیا تھا کہ تلہ یا دو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے پیچھے ایک چلنا اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پہروی کرنا مکمل پہروی کرنا ایک اس طرح جیسے کسی نے پاؤں رکھا آپ نے دوسرا پاؤں رکھ دیا اس کو کہیں گے تلاوت اب ترہ تصور کی دیکھے اگر حدیث میں آئے کہ تلاوت قرآن کی یہ فضیلت ہے تو اس تلاوت قرآن کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے قرآن کی مسلسل پہروی میں یہ فضیلت ہے اور ہم نے تلاوت قرآن کا مطلب کیا لیا ہے صرف قرآن پڑھنے میں جس میں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور خداعلمتان فرماتا ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یقلو علیہم آجاتہی جن کے اوپر قرآن کی تلاوت بھی جاتی ہے یا مثلا اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے وہی جنت میں جائیں گے اچھا در تصور کیجئے گا جو بغیر سوچے سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے وہی جنت میں جائے گا ممکن ہے اس لئے ظاہر ہے کہ کہاں ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی پڑھے چلے جا رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے پڑھے چلے جا رہا ہے قطع نظر اس سے کی عمل کرتا یا نہیں کرتا یہی جنت میں جائے گا اور باقی پر کیا ہوگئے جو عمل کرے اور نہ پڑھتا ہو اس طرح سے عربی میں اس طرح کی بہت سارے اشارے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کو کیسے سمجھنے چاہیے اب جو آئے کریم ہے جس کو سمجھنے میں کافی مشکل پیش آئی ہے اس غلطی کی وجہ سے خدا عنہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مشہور و معروف آئے کریمان جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور سالکتا ہے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہم طالب علم بنے ہیں اور کہیں نہ کہیں پبلک سے دیل کرنا پڑھا ہے تو اس آئیت کے اوپر سوال ہوتا ہے اس آئیت کے سوال ہوتا ہے خدا عنہ تعالی نے رشاہت فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن و انس کو بس اس لئے خلق کیا اب ہم نے یعبدون کا ترجمہ کرنا تھا زیادہ تر لوگوں نے سادہ سا ترجمہ کیا یعبدون عبادت کرنے والے آپ معمولاً ترجمہ ہوئے قرآن کریم کے اوپر جب غور فرمائیں گے تو معمولاً آپ کو یہی لفظ ملے گا اور ہم نے جن و انس کو بس اس لئے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں اب مجھے آتا ہے کہ ستاسی میں اندیس ستاسی میں جب ایک دفعہ ہمیں بہت دفعہ شاہ کم سے واپس آئے تھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور طالب علم بنی تھی انسان دولتے مجھے تو کس نے مجھ سے یہی سوال کیا جو بہت مشہور سوال ہے مقرر ہوتا رہتا ہے بہت یہ کہ آیا خدا بس یہی چاہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے رہے اور مثلا کتنی دیر عبادت کر لیں گے تو صبح کو ہم مثلا آدھے گھنٹے پونہ گھنٹے عبادت کر لیں گے زہر اثر کی وقت عبادت کر لیں گے مغرب عشاء کی وقت عبادت کر لیں گے پانچوں کو علیدہ علیدہ کر کے بھی پڑھنے تو پانچ گھنٹے بنتے ہیں پھر باقی انیس گھنٹے کیا کریں گے اور آئے کریمہ فرماتی ہے ہم نے جن و انس کو بس اس دے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں اب سادہ سا کام یہ تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یعبدون کا ترجمہ عبادت کریں لیا ہے آیا عربی میں یعبدون کا پہلا مطلب عبادت کرنا ہے وہاں پر عبد کا کیا مطلب ہے وہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یعبدون کا مطلب کیا ہے معبود کا مطلب کیا ہے اور معبود کے اندر بھی یہی مشکل پیش آ رہی ہے ہم معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے جس کی عبادت کی جائے تو مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے عبادت کر رہا ہے خدا اس کا معبود ہے یہ ہمارے نزدیک بلکو صحیح ہے ایک معانہ میں صحیح بھی ہے لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا گہرائی کیا ہے اس کی تو ہم سب سے پہلے شروع کریں گے عبد کے لفظ سے عبد کے لفظ کا مطلب کیا ہے چونکہ وہ اس کا روٹ ہے ہر عربی لفظ کا ایک روٹ ہوگا ایک ہے ایک سے زیادہ آپ کو جا کے روٹ میں چیک کرنا پڑے گا کہ روٹ کا مطلب کیا ہے تو یعبدون معبود عابد ست کا روٹ ہے عبد اور عبد کا مطلب متفقن علی آپ کو بھی اور ہمیں بھی پتا ہے عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام اب پھر ایک مشکل پیش آتی ہے آیا غلام وہی نوکر ہے آیا غلام وہی نوکر ہے بس ہمارے معاشرے میں جو نوکر ہوتا ہے آیا وہی غلام ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ اس کو غلام کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آج کے زمانے میں تعبیر کرے پہلے تعبیر کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں نہیں عبد نوکر نہیں ہے عبد غلام ہے عبد عربی میں کسے کہتے تھے عبد ایک ایسے شخص کو کہتے تھے جس کی آزادی دگ گئی ہے جس کی آزادی نہیں بچی اس کا مکمل اختیار مکمل زندگی کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں تھوڑا سا میں اس معاشرے میں عبد اور غلام کی حیثیت تعبیر کی خدمت میں آرز کر دوں غلام جس کے مقابلے میں معنص اس کا کنیز بنے گا درود بھیجے گا محمد وآل محمد اب کسے کہتے تھے اب کہتے تھے اس سب کو جس کی آزادی بھی گئی تھی اسے کسی جگہ سے خرید گیا گیا تھا پھر میں برسمیل تذکرہ اس کرتا چلوں مغربی مالک ہم پھر بہت زیادہ فخر سے کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں مثال کے طور پر ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں جس غلامی کا اسلام نے چودہ سو سال پہلے مقابلہ کیا ان کے پچھلی ڈیوڑھ سو سال پہلے تک نافذ تھی اب بھی کہا میں اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد غلامی کے اوپر پاوندی لگی ابراہیم لنکل کے دور کے بعد پاوندی لگی اس سے پہلے غلامی نافذ تھی اب یوکے کے اندر ایک میوزیم بنا رہا ہے جہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یوکے میں ایسے میوزیمز بنے ہوئے تھے جہاں کالے انسانوں کو زندہ زندہ کو رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ آ کر دیکھیں بلکل ہمین زو کی طرح انسانی زو کی طرح چڑیا دھر کی طرح بلیکس کو رکھا جاتا تھا جس کو جو انگلنڈ میں ہوتا تھا لندن میں ہوتا تھا اور لوگ ان کو آ کر دیکھتے تھے ابھی دو سو سال پہلے یہ سب ہوتا تھا جبکہ اسلام چودہ سو سال پہلے اس سے لڑا چکا تھا اور اسلامی مالک کے اندر تقریباً بارہ سو سال پہلے غلامی ختم ہو گئی تھی ان کے ابھی دو سو سال پہلے تک غلام جانوروں کی طرح شوکیسز میں رکھے جاتے تھے اور پنجروں میں رکھے جاتے تھے کہ لوگ ان کو آ کر دیکھتے تھے اس کے بعد یہ انسانی حقوق کی چیمپئن ہو گئے ان کے عورت کا کیا مقام ہے بیس میں سدھی کے شروع میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عورت کو بھی انہیریٹنس میں ملے گا عورت کو بھی جائداد میں ملے گا اس سے پہلے نہیں دائیں گے پاس برطانیہ میں خواتین کے ووٹ ڈالنے کے لیے جو اسٹرکل ہوئی ہے وہ پہلے گنگ عظیم کے قریب ہوئی ہے پہلے گنگ عظیم سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق نہیں تھے کہ وہ ووٹ ڈال سکیں گے اسلام کب تھا اسلام کب اہمیت دے رہا تھا انہی مسائل کو چودہ سو سال پہلے یہ سب کچھ سکھا رہا تھا جو اسلامی معاشروں کے اندر عورت کا مقام تھا بہت آسانی سے انسان دیکھ سکتا ہے کتنی آزادی تھی کتنا وقار تھا کس طریقے سے زندگی تھی اس کے بعد ہم ٹک چونکہ غلامی میں چلے گئے جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں چند مجالیس پہلے عرض کیا کہ ہم ان کے ان کی تعلیمی نظام کے اندر ہم غلام بن گئے تو انہوں نے جو ہمیں سکھانا تھا ہمیں سکھا کیا من جملہ ایک چیز انہوں نے سکھائی کہ جتنے بھی علم شروع ہوئے سب یونان سے شروع ہوئے گویا یونان سے پہلے دنیا جاہل تھی دنیا کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور سارے سائنسز اچھالک گویا یونان میں کہیں پھوٹنا شروع ہو گئے اور وہاں سے پوری دنیا کو پھیل گئے انتہائی اپرپ چیزیں ہیں انتہائی فضول چیزیں ہیں اس سے پہلے انسانی کے پاس کوئی سائنس نہیں تھا تو یونان میں پھر کہاں سے آیا تھا کیا وہی ہوئی تھی وہاں پر کہ وہاں پہ سائنس بننا شروع ہو گئے تھے اور اگر ایسا نہیں تھا تو چار ہزار سال پہلے مصر کے اندر احرام کس نے بنائی تھی اور جو چین اور ہندوستان کے اندر تین تین ہزار چار چار ہزار سال پہلی ثقافت ہے وہ کس نے بنائی تھی یونان قائل پہ دائی ہزار سال ہوئے ہیں آپ کے پاس جو مہنجدادوں کی تحصیم ہے یہ چار ہزار سال قرآنی ہے اگر یونان تمام دنیا کے سائنسز کا آغاز تھا تو یہ ساری تحصیمیں پھر کہاں سے آئیں تھے یہ سب کا سب انہوں نے اپنی استعماری اور استقباری دور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگوں کو اس طرح سے سکھایا والنہ ہن کی طرح ایسا نہیں تھا مسلمانوں کے اوپر جو کچھ دور گزرے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین اس سے زیادہ اچھے ہو جانے چاہیے تھے جو اس وقت مسلمان مقتلہ ہے اگر ہم لوگ سمجھتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہاں کہاں دھوکہ دیا ہے کس طریقے سے ہمیں دھوکہ دیا ہے بھارت اُس زمانے میں غلام کا تصور یہ تھا کہ اس کے ازادی بھی کی بھی ہوتی تھی جو مالک ہوتا تھا وہ جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا کوئیسٹن نہیں ہوتا تھا کہ لوجیکل کہہ رہا ہے یا منطق سے باہر کہہ رہا ہے مثلا اگر کوئی آدمی اپنے غلام سے کہہ کہ تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور اب ساری زندگی تم باہر کھڑے رہنا گھر میں نہیں آنا کوئیسٹن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ گھر میں کیوں نہیں آئے یہ ظلم کر رہے ہو تم اس کے اوپر نہیں اس قسم کا کوئیسٹن نہیں تھا اُس زمانے میں کفر کی زمانے میں اس طرح سے تھا یہ غلام ہوتا تھا اب درہ تصور کی جائے گا خدا کیا کہہ رہا ہے خدا کہتا ہے اگر تم اگر کمال پہ پہنچنا چاہتے ہو انسانوں کی غلامی نہیں کرو خدا کی غلامی کرو خدا کی غلامی کرو خدا کی غلامی کرو کیا مطلب ہے جو خدا کہہ رہا ہے اس طرح پورا کرو جیسے اُس زمانے میں غلام اپنے آقاؤں کی سنا کرتے تھے تم کیوں نہیں سنتے تھے اچھا اس کا ہم نے ترجمہ کیا کر لیا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن و انس کو بس اس لئے خلق کیا کہ ہماری ہماری عبادت کریں اب صحیح ترجمہ کرنا تھا تو ہمیں یوں کر لینا چاہیے تھا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم نے جن و انس کو بس اس لئے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں بندہ بند کے دکھائیں بندگی کریں اچھا ممکن ہے کوئی کہا عبادت میں اور بندگی میں کیا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے آپ عبادت جو اس وقت ہی کرتے ہیں اور بندگی چوبیس گھنٹے کا کام ہے ساری زندگی کا کام اور عبادت این ممکن ہے کوئی ظاہر میں کرے اور باطل میں نہ کرے اور بندگی پوری روح کے ساتھ کرنی پڑتی ہے اب آپ تصور کیجئے کہ اگر میں صبح کو اٹھا اور اس وقت پہ نہیں اٹھا جس پہ خدا نے اٹھانا چاہا تھا اس کا مطلب میں نے بندگی نہیں تھی اور خدا نے کیا کہا تھا ہم نے جن و انس کو بس اس لئے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کا جتنا بندگی کریں گے بندگی میں کمال نصیب ہوتا جنا جائے گا جتنا بندگی کریں گے کمال نصیب ہوں گا اور اچھا اب اس بندگی کی مقابلے میں کیا رکھیں گے عبادت کے مقابلے میں آپ غیر عبادت رکھ لیجئے تو کوئی برا نہیں لگے گا بندگی کے مقابلے میں کیا رکھیں گے بندگی کے مقابلے میں بغاوت سرکشی تغیان اس کو عربی میں کہیں گے تغیان بغاوت کرنا خدا دلتال کہتا ہے اس نے تغیان کیا یہ بندگی کے مقابلے میں اچھا اب تصور کی جئے ہم کہیں گے فیرون تاغی تھا اور اگر خدا نے مجھ سے کہا تھا فجر کی نماز پڑھو میں نے نہیں پڑھی اب میں کون ہوں میں تاغی نہیں ہوں کیا کہ میں نے تغیان نہیں کیا ہر وہ کم جو بندگی کے خلاف جائے تغیان چھمار ہوگا یہ بھی خوبصورت لفظ فارسی کا سرکشی کہتا ہے گردن اوپر کھینچنے کو سرکشی کہتا ہے گردن اوپر کھینچ لیتا ہے یعنی خدا کہتا ہے سر جھکاؤ یہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جھکاؤں گا اس کو کہتا ہے سرکشی ہم انسان ایسے ہیں ہم انسانوں کے سامنے دو راستے ہیں زندگی کی یا ہم بندگی کریں یا ہم تغیان سرکشی کریں اور تہش زدہ بات ہے کوئی خدا کی سرکشی اور تغیان کر کے بچ نہیں پائے گا کہیں نہیں پہنچ پائے گا یہ پورا نظام خدا کا بنایا ہوا نظام ہے ایس کی بہت خوبصورت ہے کی المثال ہے دون فجی کے محمد علی محمد آہم اللہ صلی اللہ علی محمد علی محمد آہم اللہ صلی اللہ علی محمد علی محمد علی محمد بس انسان کے سامنے دو راستے ہیں یا وہ بندگی کرے گا یا وہ تغیان کرے گا اچھا اگر کوئی تغیان کرے گا تو کیا ہوتا پوری کائنات بندگی کر رہی ہے پوری کائنات بندگی کر رہی ہے پھر میں تھوڑا سا اسی علم لغت سے فائدہ اٹھاؤں اس کی بہت خوبصورت ایک تشریف تسبیح کی صورت میں آرتی ہے ہمارے سامنے ہم نے عراء پر تسبیح کا لفظ بہت زیادہ سنائے اور تسبیح کو ہم پڑھتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں تسبیح کا لفظ عربی کے لفظ سے نکلا ہے سبح سبحہ اور سباحہ سباحہ عربی میں کہتے ہیں تیراکی کو کوئی پانی کے اندر تیرے اس کو کہتے ہیں سباحہ مثلا تیرنا سباحت کہتے ہیں تیرنے کو اچھا تیرنے میں کیا ہوتا ہے تیرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ پانی سے لڑ رہے ہیں آپ نہیں تیریں آپ لوب جائیں اور جب آپ پانی کے ساتھ سازگار ہو جائیں گے اب آپ تیریں گے اچھا اگر پانی کے فلو میں تیریں گے تو تیرنا بہت آسان ہے جلدی پہنچ جائیں گے اور فلو کے اگینس تیریں گے بہت طاقت لگائیں گے اور نہیں پہنچ پائیں گے اب ان دو پوائنٹس کو لے لیجئے گا سباحہ میں دو پوائنٹس ہیں اگر پانی سے لڑیں گے تو ڈوبیں گے یہ تیر نہیں سکتے اور اگر پانی کے رخ پہ چلیں گے تو تیرنا آسان ہے اب خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے میری تسبیح کرو میری تسبیح کرو کیا مطلب تم اس طرح میری دنیا میں رہ رہے ہو جیسے کوئی پانی کے اندر رہتا ہے مجھ سے لڑو نہیں میرے ساتھ مل کر تسبیح کرو تیرو اس کے اندر تیرو یہ کہنات خدا کی ہے اس سے کان لڑ رہے ہو جو پانی کے اندر ہو پانی سے لڑے اس کا صرف ایک نتیجہ ہے یہ ڈوبے گا آپ میں سے جس کسی نے سویمنگ سیکھی ہے میرے خواہد میں اگر اس کو پہلا سٹیپ یاد ہو کہ وہ سویمنگ پول میں ڈالے گا اور اس سے آپ سے کہے گا کہ اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دو کچھ نہیں ہوگا تم نہیں ڈوبو پہلا کام یہی سکھانا ہے یا دہا ہے پانی میں جاؤ لیڑ جاؤ کچھ نہ کرو ساخت رو تم نہیں ڈوبو گئے یہ پانی کی کالٹی ہے پانی نہیں ڈوب ہوتا ہم لوگ الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں مار کے اپنے آپ کو ڈوب ہوتے ہیں پانی سے لڑتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ پوری کائنات یہ جو پوری کائنات ہے یہ میرے حکم پہ ٹیر رہی ہے یہ سب میری تسبیح کر رہے ہیں تسبیح کا مطلب کیا ہوا سب میرے بنائیری کائنات میں ٹیر رہے ہیں تم کیا کرو تم بھی میری تسبیح کرو تم کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تم کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو یہ قرآن کا ارشاد ہے اینہ تسبون کہاں جا رہے ہو تم گھر اینہ تسبون پانی میں رہ کے پانی سے لڑو اگر تسبون کیجئے کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں رہ کے خدا سے لڑتا ہے خدا سے تغیان کرتا ہے بہاوت کرتا ہے تو جس دبان سے بہاوت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی خدا کی ہے اور جس جسم سے بہاوت کرتا ہے وہ بھی خدا کی ہے جس فکر سے سوچتا ہے بہاوت کے لیے وہ بھی خدا کی ہے اور جو خون دوڑا ہے یہ بھی خدا کا سب کچھ خدا کا کچھ نہ کرے اتنا کرے کہ اب یہ انسان نہ ہو یہ بھی نہ کرے نہ ہو ارادہ کرے کہ مزید نہیں چاہیے ختم ہم لوگ صرف خدا کے ارادے کے اثر ہیں بلکہ صرف ارادہ ہے اور کچھ نہیں خدا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے خدا کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارادہ نہ ہونا کافی ہے ہم فانی ہیں ہم ختم ہو جائیں گے میں نے شاید آپ کی خطبت ایک مثال عرز کی تھی میں دوبارہ ایک مثال عرز کرتا ہوں درود پہلے گا محمد علماء اہل بہت اثار کے نام پر درود پہلے محمد علماء اہل بہت اثار کے نام پر اہل بہت اثار کے نام پر اہل بہت اثار کے نام پر شاید آپ کی خطبت میں شاید نحنہ دی ہو کہیں اور دی ہو تیسیلی بلک اس بغیرہ جل رہے ہیں کسی پاور ہاؤس سے اپنی لائٹ کو لے رہے ہیں اگر صرف اتنا ہو کہ پاور ہاؤس سے الیکٹرسیٹی نہ آئے پھر اس بلک کے اندر جلنے کی کوئی طاقت نہیں پھر معاملہ ختم ہوں گے صرف اتنا ہو خدا ہمارے وجود کا ارادہ نہ کرے اچھا جیسے خدا ہمارے وجود کا ارادہ نہیں کرے گا ہماری سانس رکھ جائے گی ہم گر جائیں گے اور ہم مر جائیں گے نہیں ہوں گے مرنے پر بھی کچھ بچ جائے گا اگر خدا ارادہ نہیں کرے گا تو ہم ہوں گے ہی نہیں ہم ادم ہیں پھر ہم کچھ نہیں ہیں پھر اب ہم تصور فرمائیں ہم اور خدا ایسا نہیں ہیں کہ جیسے میں ہوا پر ڈیپینڈنٹ ہوں کہ اگر ہوا نہیں ہوئی تو میں سانس گھٹنے کی وجہ سے مر جاؤں گا اور میری ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے پس یہ جو مثال میں نے دی میں نے اس میں کمی کر دی اگر پیچھے پاور ہاؤس سے الیکٹرسٹی نہیں آتی تو بلپ رہتا ہے جلتا نہیں ہے اگر ایسا ہوں کہ جیسے ہی پاور ہاؤس آف ہو یہاں سے سب بلپ اور تار سب غائب ہو جائے ہیں ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں اگر خدا کا ارادہ نہ ہو یہاں کچھ نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہے اور میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں خدا نے ایک جگہ پہ ہمارے نفس کے اندر نشانیوں کی نشانی بیان کی ہے ہمارے نفس کے اندر کے ہمارے نفس میں خدای نشانی آئیں اس نشانی کو آپ بالکل اس طرح سمجھ سکتے ہیں سادہ سیدھے تھوڑی سی دیر کے لیے اور بہت جلدی میں ہم یہ کام کریں چونکہ ہم موضوع کو شروع نہیں کر پائے بھی تک پیجے کہ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر ایک درخ سوچیں اور اس درخ کو اونچا سوچ لیے مثلا فرض کیجئے یہ چھت جو ہائے میں نہیں مانوں کتنے میٹر اونچا ہی ہوگی فرض فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچائے کہ یہ تقریباً آٹھ میٹر اونچا ہی ہوگی آپ آٹھ میٹر کا نہیں سوچئے اسی میٹر کا درخ سوچ لیجئے اسی میٹر کا درخ سوچ لیجئے کتنا چوڑا سوچیں گے اتنا چوڑا سوچئے کہ جیسے اس کا تنہ اس پورے ہال کے اندر ایک تنہ آیا اتنا بڑا درخت ہے اسی میٹر اونچا ہے اب سوچئے کہ کچھ نہیں یہ میدان ہے کیا وہ درخت کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا کتنی دیر لگی آپ کو بنانے میں اور کتنی دیر لگی مٹانے میں ہم صرف خدا کا ارادہ ہیں اور کچھ نہیں ہمارے ہمارا بنائے درخت کوئی پھل نہیں دے سکتا تھا اس کے پھل میں مٹھاس نہیں تھی خدا اس طرح خل کرتا ہے اس طرح مارتا ہے اور اس کے پھل میں مٹھاس بھی ہوگی سب کچھ ہوگا ہم لوگ صرف خدا کا ارادہ ہیں شاید ویسٹرن سکولرز میں مغربی فلسفیوں میں صرف ہیگل تھا شاید جو مجھے سمجھ میں آتا ہے بیدر جتنا تھوڑا بہت میں نے پڑھا شاید صرف ہیگل تھا جس کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ بات کہاں تک ہے صرف مشکل شاید اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس کی جو ٹرائنگل تھی وہ اپسائیڈ ڈاؤن تھی وہ نہیں سمجھ پایا کہ معاملہ کس طرح سے ہوگا ورنہ شاید وہ اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ ہم لوگ کچھ نہیں ہیں ہم لوگ کسی اور کا ارادہ ہیں بس البت وہ کہتے ہیں ہم کسی بہت بڑی مخلوق کا ارادہ ہیں نہیں سمجھ پایا کہ اگر ہم کسی کا ارادہ ہوں گے تو پھر مخلوق کا نہیں ہوں گے پھر ہم خالق کا ارادہ ہوں گے ایک عجیب معاملہ ہے ہم لوگ اس طرح سے ہیں اب ہماری حکم کیا ہے ہماری حکم یہ ہے کہ ہم بندگی کریں بندگی کریں جتنا بندہ بنیں گے ہم اپنے کمال کی طرف بڑھیں گے اور فارسی میں ایک نفیس جملہ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں تابندین تابندین تابندے کہتے ہیں روشن کو چمکدار کو تو کہتے ہیں جب تک بندے ہیں ہم روشن اور چمکدار ہیں اور جیسی بندگی سے باہر نکلیں گے سب کا سب ختم ہو جائے کتنی بندگی چاہیے ہر ہر چیز میں بندگی چاہیے ہر ہر چیز میں بندگی چاہیے کہیں پر بھی سرکشی نہیں چاہیے جتنی دیس سرکشی کریں گے نقصان کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک ایک چیز کا مستحب مقروح مباح حرام واجب سب پتا ہونے چاہیے برنہ ہم سرکشی کریں گے برنہ سرکشی کریں گے اور سرکشی اور طغیان کریں گے تو پھر ہماری مسئلہ کے خلاف جائے گا خدا چاہتا ہے ہم بندگی کریں یہ وہ بندگی کا تصور ہے جس کیلئے خدا نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِعْبُدُونَ ہم نے جن و انس کو بس اس لئے قلق کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں اچھا اگر ہم بندگی کریں گے تو خدا کو کیا ملے گا معلوم ہے کہ کچھ نہیں ملے گا اگر جو آپ نے اپنے ذہن میں درخ سوچا تھا اس درخ کو آپ باقی رکھیں اور اس سے پھل بنانا شروع کر دیں اور آپ کا درخ پھل دینا شروع کر دیں اور ایک ایک شاخ سے ایک ایک ٹن پھل ملے آپ کو کچھ ملا تو آپ کو کیا ملنا ہے اور آپ اتنے بے نیاز ہیں کہ اس ٹنوں لدے ہوئے درخ کو اگر ایک اشارے میں ختم کریں تو آپ کو کوئی مقصام نہیں ہوگا اور اگر ایک اشارے میں اس جیسے پچاس ہزار درخ اور بنائیں تو آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہوگا یہ خدا ہے وہ اس کائنات کو ختم کرے پچاس ہزار اور کائنات بنائیں جس میں سارے کے سارے انسان فرشتوں کی طرح اس کو دیل نہیں لگے گی اور ایک لحظہ میں ارادہ کرے کہ چھے عرب سات عرب انسانوں پر مجتمع کائنات کو ایک لحظہ میں نعبود کر دیں اس کا کوئی نقصام نہیں ہوگا سب کچھ کر دیں پھر کیوں خلق کیا ہے اپنی مخلوق کو حسین دیکھنا چاہتا ہے اپنی مخلوق کو باکمال دیکھنا چاہتا ہے ہر خالق کی طرح ایسا ہی ہے ہم میں سے ہر انسان جو کچھ خلق کرنا چاہے گا جبکہ ہم نہیں کر سکتے جو کچھ بنانا چاہے گا وہ اچھا بنانا چاہے گا اور اگر ناقص بنانا چاہے تو اس کا مطلب ہے خود انسان ناقص ہے اچھا انسان اچھی چیز بنانا چاہے گا اچھا چور اچھی چوری کرنا چاہے گا چوری میں بھی نقص نہیں چاہے گا ہم وہاں پیسے ہیں ہم لوگ اچھا بنانا چاہتا ہے اس خدا نے انسان بنائے اچھے بنائے یا برے بنائے اچھے بنائے کیا چاہتا ہے ہم اچھے بنیں یا برے بنیں چاہتا ہے کہ اچھے بنیں اچھے بنیں گے تو اسے کچھ ملے گا اسے کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ چاہتا ہے یہ ہے کہ ہم انسان اچھے بنے تو ہمیں اچھا بنانے کے لئے اس نے کیا کیا اس نے کہا میں تمہیں سارا نقصہ تفصیل سے بتا کر دوں گا کہ تم یہ یہ کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے اس خاطر اس نے انبیاء کو آئمہ کو صرف پیغام دے کے نہیں بھیجا بلکہ سیرت کے عملی نمونے کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کی زندگی کو دیکھو ان کا اٹھنا دیکھو ان کا بیٹھنا دیکھو ان کا چلنا بات کرنا رکنا ٹھہرنا سب کچھ دیکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم جو بندگی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو وہ راستہ کس قسم کا راستہ اور اگر خدا نے آئمہ اور انبیاء کو صرف پیغام دینے کے لیے بھیجا ہوتا تو پھر یقین فرما یہ وہ ان پیغاموں کو پہاڑوں پر لکھ دیتا اور لوگوں سے کہتا پہاڑوں پر جا کے پڑھ لو وہ ان پیغاموں کو تختیوں پر اتار دیتا اور کہتا ان تختیوں کو پڑھ لو وہ پورے قرآن کریم کو پتوں پر لکے بھیج دیتا اور درختوں سے پتے بنتے رہتے ان پر قرآن لکھا ہوتا اور لوگوں سے کہتا ہر کوئی انسان اپنی زباد میں پڑھتا رہا اس نے یہ کام نہیں کیا اس نے انسان کامل کا انتخاب کی اپنے پیغام کے لئے ان کو تمام تر کمالات کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کی ایک ایک چیز ہمیں ہدایت دے دے کہ ہمیں کس موقع پر کیا کام کرنا ہے اس کو اس میں بندگی کا اس کو اس میں بندگی کا کہ تمہیں ذراستے پچھتے اور یہ پھر وہ تربیت کے نظام کا پہلا انصر بنتا ہے پہلا انصر یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ہے آپ اس آئیڈیل کی پیروی کریں جتنی آپ پیروی کریں گے پس اگر خدا کی پیروی کریں خدا کے راستے پر چلیں تو بندگی ہے اور نبی اور امام کی اتباع پیروی پس خدا کہتا ہے میری بندگی کرو اور میری بندگی میں میرے حجت کی پیروی کرو اور اطاعت کرو ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرو مجھے جو خدا کی احترام میں ضرور پہتے ہیں محمد و عالمان